کئی بار چھوٹی چھوٹی مشکلیں یا کہوں بڑی بڑی مشکلیں اچانک آ جاتی ہے اور ان سے کس طرح سے نفٹا جائے اس کی کوئی وشیس ٹریننگ یا پہلے سے ہم نہیں دیتے ہیں اور ویکتی کے تستر پر کون نہ ہی لیتے ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے کہ کچھ پریشانیاں اچانک آ جاتی ہیں بڑا نقصان کر جاتی ہیں اور آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ یا میرے بچے کے ساتھ یا میرے خود کے ساتھ ایسی پرابلم نہ آئے اگر آ بھی جائے تو وہ آسانی سے اس کے باہر نکل جائے اس کو جیت کر نکل جائے تو یہ ویڈیو آپ کے کام کا ہو سکتا ہے جی ہاں نمسکار میں ڈکٹر پرابین موحیل آپ سے روبروں ہوں ایک بہت مہترپون اور آپ سے سمبندیت ویسے کو لے کے اور جس کا نام ہے پرابین موحیل پہلا قدم میڈیکل میں ایک سبد آتا ہے فرسٹ ایڈ پراتھوک تکٹسا اس پراتھوک تکٹسا کی اگر ہم جانتے ہی کتنی مہتا ہے کتنی امپورٹنس ہے اور بلکل ویسے ہی ہماری سٹڈی لائف میں چونکہ میں ایکیڈمیشن ہوں تو سٹڈی لائف میں سٹڈینٹ کی لائف میں اور ریال لائف میں بھی بہت سارے ایسے چیلنج آ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے یا کھو بڑے بڑے اچانک آ جاتے ہیں ان سے کیسے نپٹا جائے میں NLP کا کوچ ہونے کے ناتے اور رائٹر ہونے کے ناتے اور پچھلے 20 سالوں کا جو میرا teaching کا experience ہے college education کا اس کے ناتے آج کے اس ٹاپک میں ہم یہ بات کرنے والے ہیں کہ پہلا ہمیں challenges آتے ہیں تو challenges ہوتے کیا ہیں ہمیں پتہ کیسے چلے کہ challenges آ گئے ہیں اور پھر ہم اس سے نپٹنے کے لئے کیا mechanism لیں اور انت میں بات کروں گا کہ کیوں لیں اور اسے ہمیں کیا benefit ہونے والا ہے جی ہاں پہلا دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس challenges آتے کب ہیں challenges ہوتے کیا ہیں جیسے ایک normal life چلتی ہے یعنی کی ہم آرام سے ہمارے study چل رہی ہے آرام سے ہمارے سب کو چل رہا ہے ہم جو routine کر رہے ہیں جو پچھلے کئی دنوں سے کئی مہینوں سے اور کئی سالوں سے ہم کرتے آ رہے ہیں اور وہی کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی تکلیف یا دویدہ نہیں ہوتی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تو ہمیں تو پھر ہم آرام سے ہیں تو پھر چلنج آتا کب ہے کب ہمیں action کی یعنی کی جو ہمارا routine چل رہا تھا جیسے ایک بچہ پڑ رہا تھا جیسے ایک آدمی نوکری کر رہا تھا اس سے ڈیفرینٹ چیز بن جائے نیو سچویشن آ جائے جو نورمال لائیت کے باہر کچھ نئی سچویشن آ جاتی ہیں نئی سچویشن جیسے بچے کا بیمار ہو جانا جیسے ابھی کورونا یا ایسے بہت ساری ہیں بچہ ایکزام دینے جا رہا ہے اور اچانک آپ کی موٹر سائیسل کا ٹائر پینٹر ہو جانا ایسے ڈیفرینٹ سچویشن آتی ہیں ان کا دیکھیں کہ یہ نئی سچویشن ویسے تو آتی ہی رہتی ہیں NLP کے ناتے اور پرسنل ایکسپریئنس سے ویکتی کے تنبھو سے ایسی چیزیں آتی ہی رہتی ہیں جیسے صبح ہوتی ہے سام ہوتی ہے رات کو اندھیرہ بھی ہوتا ہے سورج میں نکلتا ہے گرمی بھی پڑتی ہے بارس کا موسم بھی آتا ہے تھنڈ بھی پڑتی ہے بٹ ہم کبھی ان کو پریشان نہیں ہوتے وچھلت نہیں ہوتے معلوم ہے کیوں کیونکہ ہم وہ چیزوں کو پہلے دیکھ چکے ہوتے ہیں ہم پہلے سے پتا ہوتا ہے سچویشن تب گرمڑ ہوتی ہے جب ایک دن نئی آجا ہے ہمیں معلوم ہی نہ تھا تو دو طرح کی چیزیں آتی ہیں ایک دو پرکار کی سچویشن آتی ہے ایک تو بہت اچھی چیزیں آتی ہیں میں اچھا لگتا ہے ہمیں اچھا لگتا ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ لکی ہیں آپ انجوئی کریے پھر آپ اگر ایسا ہے تو اس ویڈیو کو آپ ابھی یہاں بند کر سکتے اب اگر ایسا نہیں ہے بیٹ سیچویشن آ رہی ہیں بیکار سیچویشن آ رہی ہیں بری آ رہی ہیں ہارڈ سیپ آ گئی نیگیٹو سیچویشن آ گئی کوئی نقصان ہو گیا کوئی ڈیفکل سیچویشن آ گئی کچھ بھی ایسا ہے تو ہم کیا کریں NLP کیا کہتی ہے جو ہمارا جو mind کا جو science ہے ہمارا جو brain کا جان دیئیے جیسے ہی یہ بیڈ ہارڈ نیگیٹیو لاس ڈیفکل سیچویشن فور اگزامپل ایک سٹوڈنٹ ہے جس کے پاس ٹینتھ ٹویلتھ پستیت تک تو گھر کے آرثی ستیتی ٹھیک تھی اچانک کوئی گھٹنا ہو گئی اور بچے کے پاس پیسے نہیں ہے اب وہ پڑھائی آگے کیسے کرے یا پھر گھر میں کوئی بیمار ہو گیا اس پہ ایکسپنسز ہو رہے ہیں اس کو میٹ آؤٹ کیسے کرے تو ہم کیا کرنا ہے یا بہت چھوٹا سا راستے میں آپ ایکزام دینے جائے رہے ہیں آدھا گھنٹہ بچے بائی کا ٹائر پنچر ہو گیا آپ کی گاڑی کا ٹائر پٹ گیا کچھ بھی ہو گیا تو کیا کرنا ہے پہلا سٹیت دھیان سے ایک دم آرام سے ایسپٹ کرنا ہے پہلے ایسپٹ یس یہ ہو چکا جیسے ابھی کرونا ہے یا جیسے کہ ٹائر پنچر ہو چکا ایسپٹ سب سے بڑی بات ایسپٹ اب ایسپٹ بہت چھوٹا سا ورڈ ہے بہت اس کی پہچان کیسے اگر آپ نورمل ہیں آپ جیسے آپ کی گاڑی کا ٹائر پٹ گیا آپ میکنک گصہ کر رہے اس کا مطلب آپ پریجنٹ میں نہیں ہیں آپ اس پاسٹ میں ہے میکنک تو پہلے ہے آپ دوسری جیسے آگئے ہیں تو آپ پاسٹ میں آپ کچھ نئی چیز کرنے لگے ہیں پاسٹ آپ کیا کرنے پریجنٹ میں آنا ہے آپ نورمل ہیں سب سے پہلے نورمل ہونا ہے آپ نورمل ہیں accept آپ پریجنٹ مومنٹ میں آ چکے ہیں ہو چکتا ہے پریجنٹ میں نہیں تھے بہت اب ہی آپ پریجنٹ میں آ چکے ہیں تو یہاں سے آپ کا پہلا ایکسط کی شروعات ہوتی ہے اور سیکھنڈ سکیف ہے جب آپ پریجنٹ میں ہیں آپ نے پریجنٹ 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 اس کو ریسپیٹ کریں ریسپیٹ کا مطلب یہ نہیں کہ اس پھول مالا چڑھائی ریسپیٹ کا مطلب کیا ریسپیٹ مطلب کی آئی ای ہمیں اس سیچویشن کو نئی سیچویشن کو بیڈ سیچویشن کو لوس کو نقصان کو گٹھنا کو آئی 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 ایڈینٹیفائی کرنا ہے کیسے آئی ایڈینٹیفائی کرنا ہے کی اس سے پوسیبل بینیفٹ کیا ہو سکتے جی ہاں اس سے پوسیبل بینیفٹ کیا ہوتے ہیں یعنی کہ میں یہاں سے اب اگلا قدم کیا لے سکتا ہوں بچہ ایکزام میں بیٹھا ہے کامپیٹو اگزام ہے ایم سی کیو ہے بچہ بلینک ہو گیا بچہ بلینک کچھ بھی یاد نہیں ہے تو کیا کریں پر ایسیپٹ گوشہ مت کریے کی کوچنگ والے نے نہیں پڑھایا یا میں نے نہیں پڑھا دس ایسیپٹ کی ہاں پیپر مجھے نہیں آرہا ایسیپٹ چھوچیے کی اب ہم کیا کر سکتے ہیں نہیں آرہا کیا اپسن ہے آپ دیکھئے کی آپ کے پاس نگیٹیو مارکن ہے یا نہیں سپوز آپ نگیٹیو مارکن نہیں ہے تو آپ بڑی تسلیح سے آپ کیسن کو بھڑنا شروع کریں اے بی سی ڈی چار اپسن میں سے آپ بھڑنا شروع کریں کچھ تو ہاتھ آئے گا تو دیشیج دہ آئیڈنٹیٹو کیس یعنی کی پروگلم کیا جیسے پیسے کیسے ایک سٹوڈنٹ ہے اس کو لگ رہا ہے کہ میرے آرتی حالات اچھے نہیں ہیں تو اس کو یہ دیکھنا ہے کہ ابھی کیا میرے پاس اس سال کا خرچہ ہے اس سال میں چلا سکتا ہوں یا اس مہینے کا ابھی تو ہے نہ میرے پاس اس وقت کیا آج ہے چلو آج میں کر لیتا ہوں نیچ پھر دیکھیں گے پھر دیکھیں گے تو یہ چنگی یہ دیشیج دہ ریسپیکٹ یعنی کی آئیڈنٹیپکیشن کہ اس کو آئیڈنٹیپکیشن آئیڈنٹیفائی کرنا ہے کہ واسطہ در پروگلم کیا ہے جیسے آپ کی گاڑی پینچر ہوئی ہے اٹائر فٹ گیا کیا ہوا ہے اور اس سے کیا چیز میں وہاں کر سکتا ہوں میرے پاس اسٹیپنی ہے تو اسٹیپنی میں چینج کر لوں گا میرے پاس جو بھی possible ہے اور اب اس کا تھرڈ پارٹ ہے ایکسپیکٹ یعنی کی یہاں آپ کا ایکسن شروع ہوتا ہے یعنی کی میں امید کر رہا ہوں کس سے اس نئی سیچویشن سے نئی سیچویشن کونچی ہے نئی سیچویشن کونچی والی سے بیڈ سیچویشن سے جیسے گھر میں کوئی پڑا لکھا نہیں ہے ایسے بچیاتے ہیں کہ سر ہمارے گھر میں کوئی کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہے ہم کیا کریں کیا نہیں ہے اب اس پر دیکھئے اس کو ایکسپیکٹ ہم کیا کر سکتے ہیں یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب کوئی پڑا لکھیں تو آپ کو کوئی انٹرفیر کرنے والا بھی نہیں ہے انٹرفیر کرنے والا بھی نہیں ہے تو اب اس پر ایکسپیکٹ میں کیا چلیں گے ہم ایکسپیکٹ کا مطلب ہے سولیوشن ایکسپیکٹ کا مطلب ہے سولیوشن سولیوشن اگلا سولیوشن کیا ہے یہ تو ہے کیونکہ اس کو تم نے ایسیب کر لیا یہ تو ہے سیچویشن سے ہم نے آئیڈنٹی فائی بھی کر لیا کی پروبلم کیا ہے ہم نے آئیڈنٹی فائی بھی کر لیا کی پروبلم کیا ہے then ہم ایکسپٹ ایکسپٹ مینز کی سولیوشن کیا ہے اور سولیوشن کا سولیوشن کے دو بھاگ ہوتے ہیں ہمیں سانے nlp کی اقورڈنگ آپ دیکھیں گے....الگلک سانیٹیس کے لیے کہتے ہیں آپ میں سے مدنے والمینوں کے دو ہیں ایک تو ہو گئی اور ایک ایٹو یعنی کہ ابھی میرے پاس کیا کیا آئیڈنٹی ایڈیوشن ہوں جیسے ایم سی کیووشن کے امیرے پاس خاص ہے کچھ نہیں آرہا بچھا ڈیرنٹی تھیاری نہیں ہے تو کچھ بڑھنا چلو کریے ہیں یہ آئیڈنٹی اوپشن ہے پھر ایک سٹوڈنٹ ہے فائننچل پروبلم ہے آپ سب سے پہلے اپنے ایکسل سیجز کو سوٹ کریے then آپ اپنے لیول پر ایک ارننگ سورو کرنی تو یعنی کہ کوئی بھی نئی سیچویشن ہے بیٹ سیچویشن ڈیفیکلٹ ہے کوئی لوس ہے آپ کا محلوہ کو کون گم ہو گیا تو ایسے تو ہمیں کیا کرنا ہے now اب کیا جانا ہے آویلیبل ریسورسز یعنی کہ میرے پاس اب میں کیا کر سکتا ہوں یہاں پہ میں اب یہ امپورٹنٹ کیوں ہے کیونکہ ہمیں یہاں پر ایکسن میں آنا ہے حرکت میں آنا ہے کہتے ہیں نا حرکت میں برکت ہے ہمیں حرکت میں آنا ہے ایکسن میں آنا ہے ہمیں ایک دم یوں مو لٹکا کے بیٹھ نہیں جانا ہے ہائے لائف ہی ختم ہوگی لائف ختم نہیں ہوئی ہے لائف پر چھوٹا سا پارٹ ایک چیلنج آئے ابھی آگے میں بتاؤں گا ریسل کیا ریسل کیا سکتے ہیں تو ایوالیبلے پاس ا bod سے اوالیبلے پاس ا آن کانا ہے کھ partnership وڈالکふ skews اس کا اگلا آپنا ہے اس کا اگلا آپنا ہے اس کا اگلا آپشن کیا ہے اگلا آپشن وہ آپ کی کس پہ depend کرے گا وہ آپ کی اس situation پہ depend کرے گا وہ آپ کی اس situation پہ depend کرے گا جیسے ہی آپ اگلے option پہ جاتے ہیں immediate start be active یعنی کی next option start doing next option پہ کان سورو کر دیجئے چاہے آپ پر tire پنچر کر نکلوانا ہو step in change کرنی ہو یا ایم سورو کی بھڑھ نہ ہو یا نگیٹیو مارکنگ ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے غلط مت کریں کم سے کم آپ کی جتے سے ہی انتر آپ کے ایکاونٹ میں جمع ہوں گے اب انت میں یہ آپ کا پرسٹ اسٹیف ہو گیا یہ نئی سیچویشن ہو گیا یعنی کی جس کو ہم بیڈ لک کہتے ہیں یہ بیڈ لک نہیں ہوتا یہ واستو میں ڈیفرینٹ سیچویشن ہوتی ہیں جس سے آپ فیملیر نہیں ہیں یعنی کی جس کو آپ پہلے سے جانتے نہیں ہیں اور آپ کو امید بھی نہیں تھی تب آگئی ہیں یہ اور ان کا ہم نے اس کو ایسپٹ کیا ریسپیکٹ کیا اور ہم نے اس کو ایکسپیکٹ کیا یعنی کی ہم نے اس کا سولیشن کی طرف ہم بڑھے اور اس کے بینیفٹ کمال کے بینیفٹ ہوتے ہیں کمال کے بینیفٹ ہوتے ہیں ایک سٹوڈنٹ کی کہانی ہے اس کا گاؤں سہر سے بہت دور تھا اور یہاں تک کھٹ کی اس کو گاؤں جانے کے لئے چھٹی کے دن جانے کی دارے måلیرے بھی چلے پیدل چلنا ہوتا تھا وہ کیا کرتا تھا وہ بہت کم اپنے گاؤں جاتا تھا اور وہ کیا کرتا تھا کہ چھٹی کے دن اور سب لوگ گاؤں چلے جاتے تھے وہ چھٹی کے دن اپنے کمرے میں رہتا تھا اور اس وہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں نے ٹیوشن پڑھانا شروع کیا اور دیرے دیرے اس کا اتنا ایکسلٹی ہوگی کہ آج وہ اپنے علاقے کا بیسٹ ٹیچر کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی کی پرپج میرا کیا ہے پرپج یہ ہے کہ جیسے ہی آپ ایویلیبل ریسورس کو اپیوگ میں لینا شروع کریں گے آپ اس چیز کے ایکسپرٹ بن جائیں گے آپ اس چیز میں آپ کے پاس دخستہ ہوگی وہ دخستہ ہو سکتا ہے ایکزام کے پیٹن کی ہو یا فائننس کی ہو یا ڈیفرنٹ سیچویشن کی ہو کچھ بھی ہو اور جو ایکسپرٹ ہے دخست ہے جمانہ اسی کا ہے جمانہ اسی کا ہے تو یہ تھا ہمارا فرسٹ ایکسل آپ نے ویڈیو کو لائک کیا سیئر کیا اس کے لئے آپ کو دھنے واد اور آپ اس پہ کوئی شوال ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں لکھ سکتے ہیں all the best thank you